ہلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی پیڑے جو کی پانچ منٹ پر بن کے تیار ہوں گے نہ ہی آپ کو گیس جلانی ہے نہ ہی آپ کو یہاں پہ کریم کی ضرورت ہے ماوی کی ضرورت ہے جھٹ پٹ سے یہ بن کے تیار ہو جائیں گے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگنے والے ہیں تو دیر کی زباد کی جلدی سے جھٹ پٹ پانچ منٹ میں ہم یہ پیڑے تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک بول لیتے ہیں اور ایک بول ہم یہاں پہ ڈالیں گے ڈیسی گیٹڈ کوکونٹ ناریل کا برادہ آشکال مارکٹ میں بہت آسانی سے آپ کو یہ مل جائے گا اور ہاں بول ہم یہاں پہ اور ناریل کا برادہ ڈال لیں گے تو ڈیڑھ بول ہم نے آپ نے ناریل کا برادہ ڈال لیا ہے اور ایک بول ہم یہاں پہ ڈالیں گے ملک پاوڈر ملک پاوڈر سے آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آدھی چھوٹی چمچ ہری لائچی کا پاوڈر ڈالیں گے اس سے ٹیز بھی بہت اچھا آئے گا اور خوشبو بھی بہت زیادہ اچھے آئے گی اور تین سے چار چھوٹی چمچ ہم یہاں پر ڈالیں گے پی سیوئی چینی جو نارمل چینی ہوتی ہے گرائنڈر جار میں گرائنڈ کر لی تو آپ کا پاوڈر شگر تیار ہو جائے گا تو وہ ہم یہاں پر ڈال لیتے ہیں بہت زیادہ میٹھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملک پاوڈر بھی میٹھا ہوتا ہے اور ساتھ میں پیڑے بہت زیادہ میٹھے اچھے نہیں لگتے ہیں تھوڑا سا ہلکے میٹھے ہی اچھے لگیں گے دو چمچ ہم یہاں پر ڈال لیتے ہیں گھر کی تاجی ملائی اگر آپ کے پاس ہو تو ڈالیں تھوڑا اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آ جائے گا نہیں تو کوئی بات نہیں اس کے بعد سب کو اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اب ہم یہاں پر تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے دودھ لیں گے بہت زیادہ دودھ بلکل نہیں آپ کو ضرورت پڑے گی ایک چوتھائی کپ سے بھی کم دودھ آپ کو یہاں پر ضرورت پڑے گی اور چمچ سے ڈالیں گے تھوڑے تھوڑی کرتے ہوئے دودھ اور دودھ آپ کو اُبلا ہوا نوربن ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے نہاں بہت زیادہ گرم اور نہیں تھنڈا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کا ڈو لگا لیں گے تو یہ دیکھیں پیڑا بنانے کے لئے ڈو ہمارا بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے اب چندی سے ہم یہاں پہ پیڑے بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے آسانی سے ہم یہ پیڑے بنا رہے ہیں آپ چاہے تو اپنے من پسند اگار بھی دے سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا لمبے پسند ہے لڈو بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے اور دیکھیں ہلکا سا بیچ میں اس طریقے سے ہم انگلی سے کھول کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی ٹیسٹی پیڑے بن کے تیار ہو رہے ہیں اور کھانے میں تو اتنے زیادہ ٹیسٹی لگ رہے تھے یقین مانی اگر آپ کسی کو بنا کے اگر اس کو کھلائیں گے تو انہیں تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ اتنی آسانی سے بنے ہیں اور آپ چاہے تو بیچ میں تھوڑے سے آپ یہاں پر ڈرائی فروٹس بھی ڈال سکتی ہیں بیچ میں لگانے کے لئے تاکہ یہ دیکھنے میں اور زیادہ اچھے لگیں اور کھانے میں بھی اور زیادہ ٹیسٹی لگے اور تھوڑا ہیلڈی بھی ہو جائیں گے درائی فروٹس سے تو میرے پاس تھوڑا سا کاجوب ادام اور پستہ تھا میں نے پارک کٹ کٹ کے یہاں پر ڈال لیا ہے بیچ میں تو دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنے یمی لگ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا تھوڑا سا میرے پاس چاندی کا ارکتہ نہیں ہوں گے اور دیکھیں بھی نہیں ہوں گے تو آپ ضرور بنائیے گا یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو فیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں میں ملوں گے آپ کو اگلی یہ کیسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لئے بائی ٹیک کیئر